بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں معمول میں ہوں آپ کا مذبان محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ فیملی یوٹیوب چینل عزیز یوکی ویلاغز اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے سوا کسی کا موتاج نہ کرے آپ دنیا بر میں جہاں کہیں سے بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اپنے چینل عزیز یوکی ویلاغز پر ویلکوم خوش شامدیر جی آئینو کہتا ہوں میری آج کی ویڈیو جس ملک کے بارے میں ہے اس کے ویزا کے ریشو نائنٹی پرسنٹ ہے اگر آپ اپنے اور اپنے فیملی کے فیچر بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھئے گا اللہ پاک آپ کو کمیابی و کمرانی طرف فرمائے تو کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا آغاز تو دوستو یہ ایک یورپ کا ملک ہے اور اس کا ویزا لگنے کا جو ریشو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہے اور اس ملک کی ایکانومی ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہے اور اگر آپ اس ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا کے ایک سو اسی سے پچاسی ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن آرائیول سفر کر سکتے ہیں اس ملک کا نام ہے اسٹونیا یہ ایک شنجن کنٹری ہے اور اگر اس ملک کی سولیات کی بات کروں تو یہاں پر ایڈیوکیشن فری ہے اور وہاں پر میڈیکل کی سولیات بھی فری ہیں اور اگر آپ اپنا اور اپنی فیملی بچوں کا فیوچر بہتر بنانا چاہتے ہو تو اس ملک کا ورک پرمٹ آثر کرنے کی ضرور کوشش کیجئے کیا خبر آپ کی بھی قسمت جاگ اٹھے اور آپ اس ملک کا ورک پرمٹ آثر کرنے میں کمیاب ہو جائیں جو ہمارے بین بائی معاشی طور پر خوشحال ہیں بزنس ہے کاروبار ہے وہ ویل آف ہیں ان کو میں کبھی بھی اپنا ملک اپنا دیس اپنا وطن چھوڑنے کی کا مشورہ کبھی بھی نہیں دوں گا لیکن جو ہمارے بین بائی سٹرگل کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کے ماری علاق اچھے نہیں ہیں ان کے لیے یہ انفرمیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کوشش کریں تو ان کو سارا طریقہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پروسیس ہے اتنا خرچہ ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایک ہی ملک کے لیے اپلائی کر کے اب سو جانا ہے یا مایوس ہو جانا ہے کہ جواب نہیں آیا آپ کا کام ہے کہ آپ جتنے ممالک کی بھی ہو سکے وہاں کے لیے ورک پرمنٹ آپ اپلائی کر دیں اللہ کرے کسی نہ کسی ملک سے تو انشاءاللہ آپ کا ورک پرمنٹ نکلے گا اور آپ کو بھی زندگی میں خوشحالی دیکھنی نصیب ہوگی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس ملک میں آپ نے جواب کے لیے اپلائی کرنا ہے یا آپ نے وہاں جا کر کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے علاوہ وہاں پر سیلری کتنی ہے اور کون کون سی جواب آپ کے لیے اویلیبل ہے اور اپلائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور وہاں کا ویزا بھی آصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور اگر آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی پوری نہ دیکھی تو آپ بہت سی انفرمیشن سے محروم ہو جائیں گے تو پھر آپ مجھے کمر سیکشن میں آ کر پوچھیں گے کہ بزاہد بھائی یہ کیسے وہ کیسے لیکن آپ جو بھی سوالات کرتے ہیں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات میں میں ویڈیو میں دے چکا ہوتا ہوں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پوری انفرمیشن مل جائے گی اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور گینٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو لیٹس لگاؤں تو اس کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کے لئے انفرمیشن ہوتا ہے کیونکہ بہت سے ہمارے بین بھائی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایجنٹوں کے اتھے چاڑ جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی سے آت دو بیٹھتے ہیں یاد رہے کہ ایجنٹس بھی اسی طریقے سے اسی پروسیس سے اپلائی کرتے ہیں اور وہ آپ سے باری رقم لے لیتے ہیں اور کبھی ورک پرمیٹ اصلی ہوتا ہے اور کبھی وہ فیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی مشکلات اور پریشانی کا سامنہ بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ اپنی جو رقم ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں دوستو اسٹونیا ایک مضبوط مجھورپین ملک ہے اور اس کی محشت بھی مضبوط ہے اور اس کی نیبرنگ کنٹری میں فین لینڈ ایک طرف سویڈن ہے نورویہ ہے ڈرمارک پولینڈ اور جرمنی بھی ہے اور بیلاروس اور ریشیا کے ساتھ بھی اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں دوستو اس ملک کی ہائی ڈیمانڈ جواز ہمیں پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اور کنسٹرکشن کے شعبے میں جو ہائی پیٹ جوبز ہیں ان میں ایلیویٹر اور ایسکیلیٹر انسٹاللرز اور رپیررز فرسٹ لائن سپروائزرز آف کنسٹرکشن ٹریڈز اور ایکسٹرکشن ورکرز بوائلر میکرز کنسٹرکشن اور بیلدنگ انسپیکٹرز پائل ڈرائیور اپریٹرز ریل ٹریک لائنگ اور مینٹرنس ایکویپمنٹ اپریٹرز سٹرکشن آئرون اور سٹیل ورکرز دوستو یہ ہائیلی سکلڈ جوبز ہیں اور اس کی پی بھی بہت ہی اچھی ہے سیلری بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ٹریڈز میں یہاں ہائی ڈیمانڈ ہے ویکنسٹرکشن کی ان میں بیلڈرز ہیں الیکٹریشن گیس انجینئر فلور کنٹریکٹرز کارپینٹرز پلمبرز جوائنرز ان تمام جوبز میں اگر کسی میں بھی آپ کو ایکسپیرنس ہے تو آپ اپنے وقت زیادہ نہ کریں آج ہی اپلائی کر لیں اور دوستو ہوتلز کے حوالے سے بھی یہ ہائی ڈیمانڈ جوبز ہیں اس ملک میں اگر آپ شیف ہیں اچھے کک ہیں آپ کو منجمنٹ میں ایکسپیرنس ہے یا آپ ویٹر ہیں آپ کو اس میں ایکسپیرنس ہے تو دوستو ان ہوتلز میں ڈرائیورز کی جوبز بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ریسپشن کی جوب بھی ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ریسپشن پر جاب مل جائے اور اگر آپ ڈرائیور کی جاب اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو لائسنس ہے وہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے اسی صورت میں آپ ڈرائیور کی جاب آسل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ ان کے اوٹلز بک کرواتے ہیں ان کو وہ ٹرانسپورٹ کی سولت بھی میا کرتے ہیں اور آپ کی جواب یہ ہوگی کہ ائرپورٹ سے لوگوں کو پک کرنا ہوتلز میں لے کر آنا اور ہوتلز پک کر کے واپس ان کو ائرپورٹ راب کرنا یا ملک کے اندر جہاں کہیں بھی وہ ویزٹ کے لیے جائیں گے آپ ہی لے کر جائیں گے ان کو تو یہ ڈرائیور کی بھی اچھی اپروچینٹی ہے اس ملک میں اس کے علاوہ دوستو اگر میڈیکل کے ریلیٹڈ بھی آپ کو کوئی ایکسپیرنس ہے آپ ڈاکٹر ہیں نرس ہیں میڈیکل کے کسی بھی شعبے میں آپ سپیشلسٹ ہیں اس کے علاوہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ ویب ڈیزائنر ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں سافٹ ویر یا ہارڈ ویر انجینئر ہیں تو آپ کو بھی جواب ملنے کے ہائی چانسز ہیں ان جابز میں سے آپ نے اپنی ریلیٹڈ جو جواب اپلائی کرنی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا شرط یہ ہے کہ آپ نے اچھی سی اپنی یورپین فارمیٹ کی سی وی بنانی ہے کور لیٹر بنانا ہے اور آپ میں اس میں وہی لکھنا ہے جس میں آپ کو ایکسپیرنس ہو اور سی وی اور کور لیٹر بنانے میں آپ کسی سی وی ایکسپرٹس کی خدمت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی سی وی اور ایکسپیرنس کے مطابق ہی جواب کو اپلائی کرنا ہے جب آپ نے لنک کو اپن کرنا ہے تو آپ کی جو ریلیٹڈ جواب ہے اسی کو آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنا کاؤنٹ بنا کر اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ اپنا جو ایکٹیو جی میل ہے ای میل ایڈریس ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ فون نمبر ہے وہی آپ نے ڈالا ہے وہ نہیں ڈالنا جو اورڈی بند ہو چکا ہے اس کے بعد ایمپلائر آپ سے راتہ کرے گا اور آپ کا مختصر سا انٹرویو ہوگا اور انٹرویو میں اگر آپ نے ان کو مطمئن کر لیا تو آپ کے لیے جواب لیٹر ایشو کر دیا جائے گا تو دوستو خوز لیٹر ملنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ویزا اپلائی کرنے کا محترم ناظرین چونکہ اسٹونیا کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے لیکن اسٹونین کونسلیٹ اسلام آباد میں موجود ہے اور یہ کونسلیٹ آپ کو ویزا حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس کا اوپننگ ٹائم جو ہے وہ منڈے ٹو فرائیڈے ہے آفیس آوز اس کا اڈریس اس کا فون نمبر اور اس کا ایمیل اڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو دوستو خوز لیٹر کے ساتھ ساتھ آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہو جس کے کم از کم ایکسپیری ڈیٹ چھ ماہ تک ہو اس کے ساتھ آپ کا کریکٹر سیڈفیکیٹ بھی آپ کو چاہیے اور دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف چاہیے اور آپ کی سی بی اور کور لیٹر یہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اسٹونیا کے کانسلیٹ میں اپوائنمنٹ بنوا کر وہاں ساتھ لے کر جانے ہوں گے اسٹونیا کی جو نیشنل لنگویج ہے وہ اسٹونین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی زبان جو وہاں پر بولی جاتی ہے وہ انگلیش ہے اس ویزا کی جو فیس ہے وہ تیس آزار پاکستانی روپے ہیں اور اس کا پروسسنگ ٹائم ہے وہ دس سے پندرہ دن ہے تو دوستو یہ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹس سیکشن میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے مذبان محمد زائد کو دیجئے اجازت اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت بہت خیار کیے گا نماز پڑھیں کہ اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے فی امان اللہ